موسیقی اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اس کتاب میں باب نمبر تیران وے جس کا عنوان ہے باب من لطم عبدہو فلیعتقہ من غیر ایجاب یعنی اگر کسی انسان نے اپنے غلام کو یا کنیز کو تھپڑ مارا ہو یعنی اس کے چہرے پر مارا ہو تو اسے چاہیے کہ اب وہ اسے آزاد کر دے اور اس عنوان کے تحت ناظرین کرام ہم اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں اور بالآخر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ حدیث جس کا نمبر ایک سو اسی ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ زادان نامی یہ شخص یہ راوی یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ ہمراہ موجود تھے تو یہ کیفیت وہاں پیش آئی کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلوایا اور جب وہ غلام وہاں پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا یعنی چونکہ غلام نے کوئی قصور کیا تھا اور اس قصور کی بنا پر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سزا دی تھی اور اسے مارا تھا لیکن پہلی بات یہ کہ جیسا کہ یہ عنوان ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور اگر چہرے پر مارا ہے غلام کو تو اسے آزاد کر دیا جائے لیکن اگر غلام نہیں ہے کسی کو بھی چہرے پر مارا ہے تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور جیسا کہ اس سے قبل بھی ہم متعدد بار یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ مقصد یہی ہے کہ انسان واجب الاحترام ہے اور یہ کہ دین اسلام میں انسان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہیں کہ جس سے اسے نوازہ گیا ہے تمام دیگر مقلوقات کے مقابلے میں اور پھر یہ کہ بالخصوص انسان کی یہ جو شکل ہے یہ جو چہرہ ہے اس کی حرمت و عظمت مزید بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے لہذا ہم نے یہاں اس بات کو دیکھا اور سمجھا اس حدیث کی روشنی میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے مارا ہے سزا دی ہے لیکن چہرے پر نہیں بلکہ اس کی کمر پر مارا لہذا اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا اور پھر یوں دریافت فرمانے لگے کہ ایو جعوک کیا تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے یعنی مار تو دیا اب وہ چیز تو واپس نہیں وقت جو گزر گیا وہ تو واپس نہیں آسکتا جو کام ہو چکا اب اس کی تلافی کیسے ہوگی لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ سزا دینے کے بعد اب یہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور انہیں افسوس ہونے لگا اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس غلام کے سامنے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اور اسے خوش کرنے کی خاطر یوں دریافت کرنے لگے پیار اور محبت بھرے انداز میں کہ تمہیں درد تو محسوس نہیں ہو رہا غلام نے کہا کہ لا نہیں مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا یعنی جو اسے سزا دی تھی جو اسے مارا تھا تو وہ بہت زیادہ نہیں مارا تھا کہ اسے درد محسوس ہونے لگے ہلکی پھلکی کوئی اسے سزا دی ہوگی انہوں نے کوئی درد وغیرہ غلام کو محسوس نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود اب یہ بہت پریشان تھے کہ کاش کہ ایسی نوبت نہ آتی اور کاش کہ میں نے اسے نہ مارا ہوتا غلام کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا مجھے مگر اس کے باوجود ابن عمر رضی اللہ عنہما کو تسلی نہیں ہوئی اور انہیں سکون نصیب نہیں ہو سکا لہذا انہوں نے کیا کیا کہ راوی کہتے ہیں کہ فَأَعْتَقَهُ اسے آزاد کر دیا ہم سبی کے سامنے اسے کہا کہ جاؤ آج میں نے تمہیں آزاد کیا سکون نہیں ملا اور وجہ اس کی یہی تھی کہ غلام نے اگر کوئی قصور کیا ہے اب آقا کے لیے یہ بات جائز ہے اسے اجازت ہے کہ وہ اسے سزا دے لیکن یہ سزا اس قصور کے مطابق ہی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہ ہوئی اگر سزا زیادہ دے ڈالی ہے تو اب قیامت کے دن بدلہ دینا ہوگا اور وہاں اللہ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر وہاں انصاف کا معاملہ کیا جائے گا اللہ کی طرف سے تو اب وہاں حساب چکانا ہوگا اگر سزا زیادہ دے دی ہے اس کے قصور کی بنسبت اب یہ اندیشہ تو بہرحال برقرار ہے کہ میں نے جو سزا دی ہے نجانے وہ قصور کے مطابق ہے یا کچھ اس میں زیادتی ہو گئی ہے ظلم ہو گیا یہ بات کس طرح معلوم ہو سکے گی اور جیسا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم تھے یعنی عبداللہ بن عمر جن کا یہ واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے جو ان کے والد تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ لَأَنْ أُخْطِئَ فِي الْعَفْ خَيْرٌ لِي مِنْ أَنْ أُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَ یعنی اگر میں کبھی کسی کو معاف کرنے کے معاملے میں غلطی کر ڈالوں کہ کسی نے کوئی قصور کیا ہے اور اس قصور کی وجہ سے اب اسے سزا دی جانی چاہیے تھی لیکن میں نے اسے معاف کر دیا مجھ سے غلطی ہو گئی تو یہ غلطی بہت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس غلطی کے کہ اگر میں کسی کو نہ حق سزا دے ڈالوں یعنی کسی نے قصور کیا نہیں ہے یا معمولی قصور کیا ہے اور غلط فہمی کی وجہ سے اسے سزا دے ڈالی ہے یا ضرورت سے زیادہ سزا دی ہے غلطی ہو گئی تو یہ غلطی تو بہت زیادہ بھیانک ہوگی اور اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے وہاں قیامت کے دن لہذا اگر کسی کو معاف کر دیا حالیں کہ معاف نہیں کرنا چاہیے تھا سزا دی جانی چاہیے تھی لیکن غلطی سے معاف کر دیا تو یہ غلطی بہت بہتر ہے بنسبت اس غلطی کے کہ کسی کو ناحق سزا دے ڈالی ہے اور یوں غلطی کر دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے تو ان کے یہ صاحب زادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہیں پچتاوا تھا کہ سزا دی ہے اپنے غلام کو اسے مارا ہے اس کی کمر پر اور یہ کہ نجانے یہ سزا جو میں نے دی ہے یہ اس کے قصور کے مطابق تھی یا ایسا نہ ہو کہ سزا اس کے قصور کی بنسبت زیادہ ہو گئی ہو اگرچہ غلام اقرار بھی کر رہا ہے کہ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا مگر انہیں سبر نہ آیا اور انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور اس کے بعد آگے یہ راوی زادان مزید فرماتے ہیں کہ ثم رفع عودا من الارض فقال ہم نے دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وہاں زمین سے ایک تنکا اٹھایا تنکا جو کہ بہت معمولی چیز ہوا کرتی ہے جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے تنکا معمولی سا تنکا اور وہ تنکا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے اس غلام کو جو آزاد کیا ہے تو اس عمل کے عوض میرے لیے اتنا معمولی سا بھی ثواب نہیں ہوگا کہ جتنا اس تنکے کا وزن ہے کہ غلام کو آزاد کرنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے اور یہ تو بہت زیادہ موجیبِ عزر و ثواب ہے یہ عمل کہ اس پر بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے لیکن فرمانے لگے کہ اس عظیم خوشخبری کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو غلام اپنا آزاد کیا ہے تو اس تنکے کے وزن کے برابر بھی میرے لیے کوئی عجر و ثواب نہیں ہے فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنْ لِمَا تَقُولُ هَذَا راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا کہ اے ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ کنیت بھی تھی کہ ابو عبد الرحمن ابن عمر یعنی والد کی طرف نسبت کے طور پر کہ عمر کے بیٹے ابن عمر اور ابو عبد الرحمن اپنے بیٹے عبد الرحمن کی طرف نسبت کے طور پر کہ عبد الرحمن کے ابو یوں راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا کہ اے عبد الرحمن کے والد لِمَا تَقُولُ هَذَا آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ غلام کو میں نے یہ جو آزاد کیا ہے تو اس میں میرے لیے اس تنکے کے وزن کے برابر بھی کوئی عذر و ثواب نہیں ہے حالانکہ یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے آپ نے قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مَن ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ اَوْ لَطْوَ مَا وَجْهَهُ فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُعْتِقَ اس پار ابن عمر رضی اللہ عنہما یوں فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے اپنے غلام کو سزا دی ہو ایسے گناہ کی کہ جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے کہ سزا دے ڈالی ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے اور بعد میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے تو یہ گناہ یہ قصور کیا ہی نہیں تھا اور بلا وجہ سزا دے ڈالی یا یہ کہ اپنے غلام کو اس نے تھپڑ مارا ہو چہرے پر اسے مارا ہو تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے یعنی میں نے اپنے غلام کو سزا دی تھپڑ تو نہیں مارا کمر پر مارا ہے لیکن سزا دی ہے اور غلام نے قصور بھی کیا ہے ناحق اسے سزا نہیں دی ہے لیکن اندیشہ یہ ہے اور انہیں یہ پریشانی لاحق ہے ان کے دل میں جو تقویٰ ہے پرہزگاری اور اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے جو جواب بھی کا احساس ہے تو اس کا یہ اثر تھا کہ سزا دی ہے اسے برحق لیکن اس کے باوجود یہ بات انہیں پریشان کیے جا رہی تھی مسلسل کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سزا اس کے قصور سے زیادہ ہو گئی ہو تو اب یہی حل انہوں نے سوچا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور چونکہ آزاد کیا ہے اسے اس سزا کی وجہ سے نہ کہ ویسے ہی اپنی طرف سے اسے آزاد کیا ہے ثواب کی نیت سے لہذا یہ فرمانے لگے کہ چونکہ میں نے اسے محض نیکی کے طور پر اور اللہ کی رضا کے طور پر اسے آزاد نہیں کیا بلکہ اس اندیشے کے تحت آزاد کیا ہے کہ کہیں وہ سزا اس کے قصور سے زیادہ نہ ہو گئی ہو اس خوف کی وجہ سے آزاد کیا ہے لہذا یہ تو میرے لیے موجیبِ عجر و ثواب نہیں بلکہ یہ تو کفارہ ہے کہ کفارے کے طور پر میں نے اسے آزاد کیا ہے اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے چورانوے اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قصاص العبد یعنی غلام کو اگر مارا ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادت ہی کی ہے اب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا تو وہاں اللہ کے سامنے اس غلام کو اپنے اس آقا سے قصاص یعنی بدلہ دلایا جائے گا اور یہ محض غلام ہی کا معاملہ نہیں ہے جس کسی کو بھی انسان نے ناحق مارا ہے یا کسی بھی شکل میں ظلم و زیادتی کا شکار بنایا ہو تو وہاں اللہ کی عدالت میں بدلہ دلایا جائے گا اور یہ کہ وہاں انصاف کیا جائے گا البتہ بطور خاص یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے العبد یعنی غلام کا لفظ اس وجہ سے استعمال فرمائے کہ جو کوئی غلام ہے وہ تو بہت ہی زیادہ مجبور ہے کہ اگر کوئی دوسرا انسان ہے کوئی عام قسم کا خادم ہے مزدور ہے نوکر چاکر ہے تو اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے انسان درتا ہے اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ قانون کا سہارہ لے گا اور عدالت جاں پہنچے گا وہاں دروازہ کھٹ کھٹائے گا عدالت کا شاید مجھے وہاں طلب کیا جائے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے جبکہ اس معاشرے میں جو غلام ہوا کرتے تھے تو ان کے تو سیرے سے کوئی حقوق ہی نہیں ہوا کرتے تھے وہ تو بس غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوا کرتے تھے لہذا بطور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے غلام کا تذکرہ فرمایا ہے اس عنوان میں اور یہ جو قصاص کا لفظ ہے یہاں تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ لفظ عربی لغت میں قصاص بھی ہے اور قصاص بھی ہے دونوں طرح درست ہے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جہاں بھی آیا فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قِصاص یعنی قاف کے نیچے زیر کے ساتھ لیکن عربی لغت میں دونوں طرح درست ہے قصاص بھی اور قصاص بھی تو ناظرین کرام یہ جو ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک معاملہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو ستایا ہے کسی کو کوئی دکھ پہنچایا ہے یا اس کا کوئی حق دبایا ہے تو یہ چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے یہ معاملہ اللہ کے ہاں لکھ لیا گیا ہے اور یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں شاید انسان کسی کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ کرتا ہو یا ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ اس کی کیا حیثیت ہے شاید اس ظالم کی نظر میں اس مظلوم کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہ ہو کہ یہ کیا کرے گا یہ میرا کیا بگاڑ لے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر شاید وہ اسے انسان ہی نہیں سمجھتا بلکہ شاید کیڑے مکوڑوں کی طرح انہیں وہ سمجھتا ہو کہ جن کے ساتھ وہ یہ ظلم و زیادتی کا سلوک کیا کرتا ہے کہ یہ کیا کر لیں گے یہ کیا بگاڑ لیں گے لیکن یہ کہ اللہ کی عدالت میں یہ دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ یہی لوگ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی نظر میں مگر وہاں اللہ کی عدالت میں یہ لوگ آئیں گے اور اس انسان کی نیکیاں ان کے حوالے کی جاتی رہیں گی اور یہ بس اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا اور میری تمام نیکیاں دوسروں کے حوالے کر دی گئیں اور وہ دوسرے اس قسم کے لوگ کے جنہیں دنیا کی زندگی میں شاید وہ انسان بھی نہیں تصور کرتا تھا تو یوں ناظرین کرام یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے اور آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی